بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیاریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکات کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو قتم کر دے اللہ پاکات کی تمام صغیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہے اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خوان کو منانے کے لئے اور اگر خوان ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہر دور انہی رشتوں سے جھوئی ہے شروعات انہی رشتوں سے جھوئی ہے ٹھیک ہے تو بہت بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے بیوی کا تو جب آپ کو سب پڑھ چھپیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جہاں چولہ تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں چولے کے پر مرچے رکھیں اور پر سے تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یا آگ لگا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں یا بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کمز مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کمز کمز چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو ترک کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا بہن جو میری بہنیں ہیں دھروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی اٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچینی محسوس کریں گے جیسے جیسے مچیں جلیں گی ویسے ویسے ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور مچوں بلکل مچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کہتے ہیں مچیں آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا ٹھیک ہے اور رخ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کربے کی طرف مو کر لیں اور یہاں پھر اپنے دروازے کی طرف مو کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کہ بچین ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکن عمل اگر دین زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں تو عمل کو جاری رکھیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف چالیس دن کے اندر کئی عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے پیچائن ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائیں تو اسی کے بات اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ اگر ہم یہ آپ کو سندھاتے ہیں تو پلیز نائک کریں کمرس کریں شیئر کریں میری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت آنی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت آنی آپ تک ہر ویڈیو پہنچ جائے اجازہ دیں اللہ حافظ